بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی فیلوس آئیے آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے رب زلجلال کی بارگاہ میں ایک دفعہ پھر ملتجی ہوں کہ مولا کریم ہمیں ایسے سجدوں کی توفیق اطاف فرما کہ جس سے خدمتر خلق کا جذبہ بڑے ڈی فیلوس آج ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کمپنسیشن انڈر سیکشن فائیو ڈبل فورڈ اے یعنی معافضہ دفعہ پانسو چھتالیس اے سی آر پی سی کے تحر ڈی فیلوس اس پر میں نے فاریور کنینینس اینڈ پر کمپریہنشن آف دیس سیکشن میں نے الیون قویشن فارمیلیٹ کیے ہیں پہلے وہ الیون قویشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر ون بائی ون ان دی لائیڈ آف ٹیکسٹ آف دیس سیکشن اور سپیریر کورٹس کی ججمنٹس کی روشنی میں ان کے جوابات لیں گے پہلا قویشن یہ ہے کہ دفعہ پانسو چھتالیس اے کے تحر کمپنسیشن آوارڈ کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے نمبر ٹو کیا یہ ایک سبسٹانٹی پنشمنٹ ہے نمبر ٹھیک کیا یہ فائن ہے نمبر فور یہ کن کیسز میں آوارڈ کی جاتی ہے نمبر پانچ اگر ملزم آدھا نہ کرے تو اس کو ریکاور کرنے کا طریقہ کار کیا ہے نمبر ساتھ یہ کونسی آدالت آوارڈ کر سکتی ہے نمبر آٹھ اگر عدالت آوارڈ نہ کرے تو کیا عدالت کے لیے ریزنز دینا ضروری ہے نمبر نو کمپنسیشن کس کو ادا کی جائے گی نمبر ٹین اگر ملزم آدھا نہ کرے یا اس سے کمپنسیشن ریوکور نہ ہو سکے تو کیا اس کے کوئی کنسکونسز ہیں نمبر آلیمن کیا یہ سزا کا حصہ ہوگی یا ان اڈیشن ٹو بھی پنشمنٹ یا سنٹینس ہوگی ڈیو فیلوس اگر پہلے سوال کی ہم بات کریں کہ پانسو چھتاریس اے کے تحت جو کمپنسیشن آوارڈ کی جاتی ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے تو ڈیو فیلوس اس کا جو آنریبل سپینکوٹا پاکستان نے اپنی ایک مشہور جائجمنٹ پی آلڈی نائنٹین سیونٹی فور ایس سی پیج ایٹ سیونٹ کے اندر بیان کیا وہ تین مقاصد بیان کیے پہلا مقصد کی بیان کیا تو ایلیویٹ سفرنگ یعنی سفرنگ کو کم کرنا جو کہ ایک اگریوڈ فیملی کو پہنچی ہے نمبر ٹو ایک ڈیٹرنس کریئیٹ کرنا کرائم کی کمیشن کے حوالے سے اندی سوسائیٹی نمبر ٹری جو نقصان ہوا ہے اس کمی کو میک اپ کرنا پورا کرنا اگر اس کے ہم اگزیکٹ ورڈنگ پڑھیں تو اس کی زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گی اس کے ججمن کے الفاظ ہیں اس ایم is to elevate suffering of victim of assault and to provide effective deterrence against crime it is something to be paid which makes up for loss that the other person has suffered under section پانسو چتاری سے the court at the penultimate stage of the case may have to receive evidence to determine the quantum of compensation appropriated in a particular case under section so though the law doesn't distinguish between the murder of an infant and the death of adult who is also a breadwinner of his family similarly financial position of an accru is not material so far as substantive punishment is concerned but these considerations become highly relevant for the purpose of determining proper compensation under section 544 a dear fellows unruble code نے کہا کہ اگر کوئی اور offense commit ہوا ہے for example injury cause ہوئی ہے hurt cause ہوا ہے یا murder کا offense commit ہوا ہے اس وقت جو جس شخص کے ساتھ offense commit ہوا ہے اس کا financial status immaterial ہے اور جس سے نہیں کیا ہے اس کا financial status immaterial ہے لیکن یہاں پہ چونکے 544 a کو award کرتے وقت compensate کرنا ہوتا ہے جو اس کو ایک suffering cause ہوئی ہے اس کو elevate کرنا ہوتا ہے اس لیے ان چیزوں کو مدید رکھنا ضرور ہے دوسرا سوال یہ کیا یہ substantive punishment ہے dear fellow substantive punishment سے مراد وہ 10 punishment ہیں جو section 53 پاکسان penal code کے اندر دی گئی ہیں یہ ان 10 کے اندر نہیں ہے اس لیے substantive punishment نہیں ہے substantive punishment کا مطلب یہ ہے کہ which is to be passed after the substantiation of that alleged punishment اس کو ثابت کرنے کے بعد جو award کی جاتی ہے کیا یہ fine ہے dear fellows 2021 LHC page 6320 DB بہاور بینچ double bench کی judgment ہے اور 2021 MLD page 176 پشاور آئی کوڈ کی ہے اس کے اندر categorically یہ کہا گیا کہ یہ fine نہیں ہے اس لیے کہ fine بھی ہے وہ section 53 کے اندر punishment ہے اب یہ fellows تیسرا question ہمارا یہ ہے کہ کن cases میں award کی جاتی ہے اس کا جواب لینے کے 244 کے تحت compensation جو ہے وہ award کی جا سکتی ہے next ہمارا question ہے اگر ملزم ادا نہ کرے تو اس کو recover کرنے کا طریقہ گار کیا ہے ڈی fellows بقایا جات revenue کے recover کرنے کے لیے طریقہ موڈ دی گئے ہیں ان کے ذریعے اس کو recover کیا جائے گا next ہمارا question ہے کون سی عدالت award کرتی ہے ڈی fellows اس section کا 5 یہ بتاتا ہے یہ tri court award کر سکتی ہے رویع court award کر سکتی ہے next ہمارا question ہے کہ اگر عدالت award نہ کرے تو کیا عدالت کے لیے reason دینا ضروری ہے ڈی fellows 544 سے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر عدالت یہ award نہیں کر رہی تو پھر reason ضرور دے گی کیونکہ یہ mandatory provien ہے اور اس کو mandatory li کمپلائمت کرنا ضروری ہے next ہمارا question ہے کہ ملزم عدالت کرے یا اس سے کمپنسیشن recover نہ ہو سکے تو اس کے کیا consequences ہوں گے ڈی fellows اس حوالے سے اس section کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے 544 a 2 کے اندر کہ اگر وہ default کر جاتا ہے ان پیمنٹ میں یا recover نہیں ہوتی تو پھر شیل سفر imprisonment for a period not exceeding 6 months 6 ماہ تک اسے imprisonment ہو سکتی ہے لیکن ایک بات اور یاد رہنی چاہیئے کہ 6 ماہ گزارنے کے بعد بھی اس چیز سے بریو ذنبہ نہیں ہوا یہ کمپنسیشن اسے پھر بھی دینی پڑے گی اور یہ جو طریقہ اکار بتائے ہیں ان کے ذریعے اس سے recover کی جا سکتی ہے کیا یہ صدا کا حصہ ہوگی یا یہ صدا کا حصہ نہیں ہوگی یہ تھا 514 سے اگر اس کو میں sum up کروں تو ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ یہ ایک معاوضہ ہے جو کہ یا تو injured person جس کو injury قاض ہوئی ہے یا وہ شخص aggrieved جس کی property سے محروم کیا گیا ہے ان کو یہ دی جاتی ہے to elevate their suffering to make up their loss اور اگر بندہ جو ہے وہ اس کی death قاض ہوگی ہے تو اس کے legal health کو یہ دی جاتی ہے یہ substantive punishment نہیں ہے کیونکہ یہ section 53 پاکستان penal court فال نہیں کرتی یہ fine بھی نہیں ہے لیکن dear fellows یہ اگر وہ pay نہیں کرتا یہ اس سے recover نہیں کی جاتی تو پھر اس کو چھ مات سزا ہو سکتی ہے آپ نے اکثر جاج من رسیہ پڑھی ہوں گی روین کوٹ کی اس کے اندر پنشمن دی جاتی ہے تو in addition to that punishment already sentence جیسے life imprisonment دی گئی ہے death sentence دی گئی ہے in addition to those punishments عدالت جو ہے وہ 543 a کی compensation بھی award کرتی ہے یہ ہر judgment کے اندر ہم تقریبا پڑھتے ہیں اگر کسی judgment کے اندر عدالت جو ہے وہ compensation نہیں دیتی تو عدالت جو ہے وہ reasons بیان کرتی ہے کہ کیوں نہیں award کر رہی اس لیے کہ اس کے اندر جو ملزم کا financial status مدید رکھنا ہوتا ہے جو agreed party ہے اس کا financial status مدید رکھنا ہوتا ہے فار example جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک judgment پیش کی اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر ایک بچے کا مردر ہوا ہے اس کو اور انداز میں فار awarding this compensation دیکھا جائے گا اور اگر کسی bread winner of the family کا murder کیا گیا ہے تو اس کو اور طریقے سے دکھا جائے گا یہ جو 544 a compensation ہے یہ different ہے from punishments provided under section 53 of پاکستان penal court thank you